تو فرینڈز ویدائی کی جو ہے تیاری ہو چکی ہے اور جینت کو ہم باہر لے آئے ہیں اور اب اس کی بیچاری کی ویدائی ہو جائے گی سو کرتے ہیں جی اور نہ پوری شادی کے بعد یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں بہت دکھ ہوتا ہے گائز بے شک وہ بیٹی کسی اور کی تھی لیکن ہم نے تو اپنی سمجھ رکھی دی نا اور ہمارے پاس ہی رہی ہے لیکن ہمیں بہت ہی جیدہ مطلب اس ٹائم پہ آ کر وہ مطلب میں بتا ہی نہیں سکتی وہ فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے اور وہ بھی بہ بہت روئی تھی کیونکہ یہ ٹائم ہی ویدائی کا ایسا ہوتا ہے جی انسان کتنی کوشش کر لے کہ نہ روئے نہ روئے نہ روئے لیکن پھر بھی رونا جو ہے آہی جاتا ہے سو گائز وہ مل رہی ہے سب سے جو بھی شادی میں آئے ہوئے تھے وہاں آشرم کے پاس کے لوگ وغیرہ تھے سب تو سب کی اٹیچمنٹ ہوئی جاتی ہے جی بچے کے ساتھ جب ریلی کا آنا جانا ہو وہاں پر تو بس جی میں پھر اس کو جو کہہ رہی تھی کہ گھر والے بول رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو لے ٹو رہا ہے اور بس پھر میں جو ہے اس کو لے کر کار کے پاس جا رہی تھی اور یہاں پر میری بھی رونی آگی تھی گائز کتنا ہی گنٹرول کر لو پر آہی جاتی ہے اور جو میرے کیمرہ مین تھے نا وہ مجھے ہسا رہے تھے تو اس لیے میں یہاں ہسری تھی پر کتنا ہی کوئی کوشش کر لے پر رونا تو آہی جاتا ہے ہسانے کی تو گائز یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ یہ آپ کی بھی بیٹیاں ویدا ہوئی ہوں گے اور میرے ساتھ تو جینت کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی وہ اپنی ہر بات ہر دکھ سکھ میرے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی جو بھی بات ہے کسی سے نہیں کہتی تھی پر مجھے سارا کچھ بتا دیتی تھی کہ دیدی بات ایسے ہے ویسے ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی مطلب بات تھی وہ میرے ساتھ کھل کے گرا کرتی تھی سو گائز اب میں نے جینت کو کار میں جو ہے بٹھا دیا ہے اچھے سے اس کا لینگا وینگا جو ہے اوپر کر دیا ہے اور یہاں میں ہاتھ جوڑ رہی تھی اس کے پتی کو کہ اس کا دھیان رکھنا جی جینت کا تو وہ کہہ رہے تھی جی بالکل بالکل آپ چنتہ ہی نہ کریں ویسے تو فیملی بہت اچھی لگی مجھے والچال میں بھی اور آپ سب نے دیکھا بھی ہے ان کے پاپا بھی بہت اچھے ہیں بڑے بھی بھی اچھے ہیں سو وہ لوگ بیٹھ رہے تھے اور یہاں پر ایک آنٹی مجھے اپنے گھر جانے کے لیے بول رہی تھی کہ ہمارے گھر چلو میں نے کہاںٹی تھوڑا آشرم کا کام دیکھ لو پھر آنگی لیکن آنٹی کہہ رہی آنا جرور ہے میں نے کہاںٹی جرور آنگی وہ بتا رہے تھے میرا گھر ادھر ہے اور جرور آنا ہے تو آنٹی بھی بہت اچھے تھے سو اس لئے انہوں نے مجھے کافی بڑے جانے کے لیے بولا کہ ہمارے گھر چلو اور یہاں یہ جینت کے جیٹ ہے میں ان سے بات کر رہی تھی کہ بھائیہ دھیان رکھنا اس کا سو وہ کہہ رہے تھے آپ چنتہ ہی نہ کرو اور آپ ہمارے گھر جرور آنا ایک بار ہمارے گریب کھانے میں تو میں نے کہاں بھائیہ ہم بھی کوئی اتنے بڑے سہنشا نہیں ہیں ہم بھی گریب اندہی ہیں سو آپ ایسی بات مت کرو تو کافی اچھے تھے مطلب یہ بھائیہ بھی اور ان کے پاپا بھی اور جو دھلہ ہے وہ بھی تو بس یہاں پر میں ان سے کچھ باتیں چتے کر رہی تھی اور بس جینت کے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے آپ چنتہ ہی مت کرو جی سو بس کچھ دیر بات کرنے کے بعد پھر جو ہے میں آشرم کی طرف ہی گئی تھی کیونکہ یہاں پر اگر زیادہ دیرے کھڑے رہو تو جینت اور روتی اور گائز یہ جو گڑیا ہے نا یہ جینت یہ جو جیٹ جی تھے جن سے میں بات کر رہی تھی ان کی گڑیا ہے اور وہ بیٹا ہے جو بگے ہے سو میں اس کو بائی کر رہی تھی اور بہت ہی کیوٹ بچے تھے دونوں بچے نا دونوں بہن بھائی بلکل بھی شرارتی نہیں تھے بہت ہی مطلب پیارے بچے تھے دونوں سو پھر میں ان سے جو ہے ہیلو ہائی کر رہی تھی اور یہ گڑیا بھی مجھے بہت لائک کر رہی تھی اور پوری شادی میں یہ مطلب مجھے دیکھتی رہی اور میں نے اپنے پاس بھی بلائیا اسے بہت پیارے بچے تھے دونوں ہی سو گائز پھر میں جنت کو بائی کر رہی تھی میں نے کہا بھول مت جائی ہو جا کر اور ادھر وہ ایک آنٹی تھے آشرم میں آئے ہوئے تھے تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے میں نے کہا آنٹی جی ادھر آ جاؤ میرے پاس تو پھر آنٹی ادھر سے گھوم کر یہ دیکھئے میرے پاس آ چکی ہیں وہ کھڑی ہیں ادھر سائیڈ میں ابھی دکھاؤں گی میں آپ کو سو وہ بھی پنجابی ہیں آنٹی اروڑا ہیں اور سو ہم دونوں پھر باتتے کر رہے تھے اور اس آنٹی کی بھی میرے ساتھ بہت مطلب اچھی بول چال ہے کافی بنتی ہے میری ان آنٹی سے تو میں ہجینہ تروز کے حزبنٹ سے کچھ باتتے کر رہی تھی میں اور آنٹی ہم دونوں ہی کر رہے تھے اور یہاں پر ہم لوگ کچھ گفٹ وغیرہ دے رہے تھے ان کو لیکن وہ لوگ لے ہی نہیں رہے تھے جب اردستی ہم نے دو چار گفٹ جو ہیں دیئے ہیں بٹ انہوں نے اور نہیں لیے بس یہی جو دو تین ڈگگی میں آئے ہیں کمبل وغیرہ دو چار گفٹ یہی وہ لے کر گئے ہیں ورنہ وہ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہے تھے وہ کہتے جب فیرہ پانے لڑکی آئے گی تب دے دینا لیکن ابھی ہم نہیں لے کر جائیں گے جبکہ ان کی یہ گاڑی کھالی گئی ہے پیچھے والی یہ دیکھئے لیکن وہ بلکل بھی لالچی نہیں ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا دیکھئے ناز جو ہیں وہ گفٹ واپس لے کر جا رہے ہیں اور یہ والے گفٹ ہم اس کو تب دیں گے جب وہ فیرہ پانے آئے گی لیکن ابھی وہ نہیں لے کر گئے وہ صرف ایک دو چیز ہی لے کر گئے ہیں سو گائز بہت اچھے انسان ہے بس جینت خوش رہنی چاہیے اپنے گھر میں یہی ہے ہماری تو دعا بھگوان سے بس گائز یہاں پر آئیس کریم والا کھڑا تھا میں جینت کو کہہ رہی تھی تم نے کھانی ہے تو میں لا دوں وہ کہتی نہیں وہ رو ہی بہت رہی تھی گائز لیکن بس پھر یہاں پر ابھی فرینی آگئی ہے کہہ رہی مجھے آئیس کریم دلواؤ میں نے کہا ابھی دلواتی ہوں ایک منٹ تو میں بس یہاں پر آگئی تھی یہ تھوڑی سی ویڈیوز بغیرہ بنانے انکل اور کی اور یہاں پر یہ میری فیملی بھی کھڑی ہے اور یہ گروہ ماں جی کھڑی ہے اور یہ وہ بھی چولے انکل ہیں جنہوں نے رشتہ کروایا تھا اور گوڑیا کے سسور جی کھڑے ہیں یہاں پر یہ سسور جی ہیں جنہوں نے یہ بلیک چشمہ پہننا ہوا ہے اور یہ مل رہے تھے سب سے جاتے ہوئے سو گائز دیکھ لیجئے اور بس یہ لاسٹ مومنٹ ہے اس کے بعد تو پھر بھی دائی جو ہے ہو گئی تھی اور انکل پھر اب نکلیں گے مجھے بھی وہ آشربات دے کر گئے تھے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر گئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا سب کام کرنے والے کون تھی سو گائز اچھا لگتا ہے جب اچھے انسان مل جاتے ہیں باقی آگے کے لائف اس کی اچھی ہونی چاہیے تب ہی ہمیں جو ہے سکون ملے گا کہ ہاں جنت صحیح ہے باقی ابھی تک تو وہ خوش ہے بات ہوئی تھی میری اس سے بلکل ٹھیک ہے خوش ہے لیکن فیملی بہت اچھی ہے انکل جی بھی بہت اچھے تھے سو اب برات جو ہے جاری ہے اور انکل جی سب کو نمشکار کر رہے تھے تو یہ کچھ بچے نا وہیں کے آشرب کے پاس کوئی گاؤں ہیں وہاں کے بچے ہیں کبھی آپ سوچو برات میں آئے ہوئے ہیں برات میں تو پانچ بڑے لوگ تھے اور دو چھوٹے تھے سو میں نے آپ کو دکھایا ہی تھا تو بس جی اب یہاں پر جو ہے ویدائی ہو چلی ہے جینت پرائی ہو چلی ہے سو بچے دیکھو بچے کو بڑا شوک ہوتا ہے اور یہ آشرب کے ہم سب لوگ نہیں پر ہیں سو جینت جو ہے جا چکی ہے جانے ہی والی ہے اور دیکھئے چلی گئی ہے جینت کی آم لگ لگ سو جینت جو ہے ویدائی ہو چکی ہے اور میں اور ناز جی بیٹھے تھے ہم لوگ اداس ہو رہے تھے کیونکہ اتنے دن سے تیاریاں کر رہے تھے اب بلکل فری ہو گئے تھے سو بس اس لیے کچھ دیر میں ان کے پاس بیٹھی پھر میں بھی آ گئی تھی گھر پر اور اب میں بہت جل جاؤں گی ملنے پھر سے جب جینت آئے گی فیرہ ڈالنے سو گائز میں نے آپ کو شادی کا پورا دکھایا بلوگ جیسے بھی ہم نے جو بھی کیا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا کومنٹ کر کے جلور بتانا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے نمش کر